کیا آپ جانتے ہیں کہ کالیج یا ینورسیت سے تعلق رکھنے والے ہر دس پچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ منشیات کا عادی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ستر لاکھ لوگ منشیات کی علانت میں مبتلا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ لہور، اسلام آباد، راول پنڈی، ملتان، جیلم، سائیوال، فیصل آباد، گوشنوالا اور شکوپرا کے پوشترین علاقوں میں واقع سکول اور کالیجز اور ان کی انتظامیاں اور پولیس ملی بھگت سے یہ مقردہ دھندہ جاری رکھے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ تعلیمی داروں کے اندر منشیات کنٹینرز کا عملہ اور سیکیورٹی گارڈز اور ہیلپرز فروغ کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تعلیمی داروں کے ہوسٹلز کا عملہ شراب فروغ کرتا ہے؟ اور بقاعدہ جو ہے وہ کف صرف کی بوتلوں میں ڈال کر شراب ہوسٹلز اندر مہیا کی جاتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سکول کے پچھے نشے کے انجیکشنز لگا رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ میڈیکل کالیجز اور منشیات کا دھندہ جاری ہے اور ڈاکٹرز خود اس میں ملوث ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ کل ادم تنظیموں کی جانب سے لاہور سمیٹ پنجاب بھر کے ایک سو پانچ تعلیمی داروں میں طلبہ اور طالبات کو منشیات سپلائی کرنے کا انکشاف ہو چکا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ بعض تعلیمی داروں کے اساتذہ بھی اس گھنونے کاروبار میں ملوث ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ شراب کول ڈرنگز کی بوتل میں ڈالکے طلبہ کو اور طالبات کو فروغ کی جاری ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے آرڈرز لے کر محلک ترین نشہ آورب، کوکین، ہیروین، چرس، گھانجا، لسٹی، آئیز یہ سب کچھ سپلائی ہو رہا ہے؟ انتہائی افسوس کے ساتھ کیا آپ کو پتا ہے کہ جو بچے اور جوان نشہ کی قیمت ادا نہیں کر پاتے انہیں یا تو نشہ کی مارکٹنگ پر لگا دیا جاتا ہے یا پھر بچیاں جسم فروشی کے ذریعے اس کا خرچہ پورا کرتی ہیں لیکن جو آپ نہیں جانتے وہ یہ کہ میڈیا میں بہت کام اس کی رپورٹ ہوگی کیونکہ بہت سے میڈیا کے مالکان جو ہیں اصل میں سکول اور کالیجز کے مالکان ہیں جی میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت کم رپورٹس ہوتی ہیں ہمارے کالیجز کے مطلق، سکولز کے مطلق، یونیورسٹیز کے مطلق کیونکہ بہت سے میڈیا مالکان جو ہیں وہ ان کے مالک ہیں اور ان کو اچھا نہیں لگتا کہ انہی کے چینلز پر انہی کے اخبارات میں انہی کی اصل کیش کمائی کو براکا جائے ہمارے کالیجز کے مطلق